بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مجھے شاد رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آئیے اسی دعا کے ساتھ اور رب ذلجلال کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو الحمدللہ گندم کی بجائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اب ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا جو کارنر رہ جاتے ہیں جہاں پر ٹریکٹر نہیں جا سکتا اس کو تھوڑا لیول کرنے کے بعد اس میں بنیاں بنانی ہیں یعنی کہ کیارے بنانے ہیں تاکہ پانی جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ لگایا جا سکے جی دوستو تو ماشاءاللہ کل ہی ہماری گندم کی بوائی جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی تو اب اس ٹھول کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بنیاں وغیرہ بنا دیاں کیاریاں وغیرہ بنا دیاں تاکہ پانی آسانی کے ساتھ لگ سکے تو ماشاءاللہ جی آلو کی جو فصل ہے آلو کے جو پودے ہیں وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اب ٹائم ہے ان کو جو ہے وہ گوڑی دینی پڑے گی نیچے سے زمین نرم کر کے اس کے ساتھ لگانی پڑے گی تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو جب زمین نرم ہوگی اور ساتھ مٹی لگے گی تو بہت زیادہ آلو جو ہیں وہ اس میں انشاءاللہ پیدا ہوں گے تو یہ کافی زیادہ پودے جو ہیں آلو کے نکل آئے ہیں ماشاءاللہ سے اس سائیڈ پر لیسن ہے تو آئیے فرینڈ میں آپ کو ایک زوززی چیز دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کل میں نے ابو جان کو دیکھا تھا کہ وہ کھانے کے ساتھ دوٹی کے ساتھ مولیاں جو ہے وہ کھا رہے تھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مولیاں جو ہے وہ اگ گئی ہیں ماشاءاللہ سے ابھی چھوٹی ہیں لیکن کھانے کے قابل ہیں فیلحال لیکن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اور بھی بڑا ہونا ہے ٹوٹ گئی ہے مجھ سے اچھی طرح سے نکلی نہیں زمین سے ٹوٹ گئی ہے یہ ضائع ہو گئی ہے چلیں خیر کوئی نہیں لیکن مولیاں جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یہ ہے ایک یہ رہی تو مولیاں جو ہیں وہ اگ گئی ہیں ہماری ماشاءاللہ یہ بڑا چھرزارٹا ہے کافی زیادہ مولیاں ہیں اس لائن پر بھی ہیں اس لائن پر بھی ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ والی مولی جو ہے یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے کافی بڑی ہے اور ان کے بڑے بڑے پتوں سے میں نے جج کیا تھا کہ یہاں پر بڑی بڑی مولی ہوں گی تو بلکل یہ مولیاں ہیں یہاں پر تو برسیم کے چارے میں یہ والے جو پتے نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں پر یہ سرسو کا ساغ ہے تو سرسو کا ساغ بھی جو ہے گھر کا گھر کا سرسو کا ساغ جو ہے وہ پکانے کے لئے کافی زیادہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے تیار ہو چکا ہے یہ بھی کسی دن انشاءاللہ چیک کریں گے تو یوٹیوب چینل کے حوالے سے آنے والے دنوں کے حوالے سے اور آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے ایک ضروری میٹنگ اور ایک چھوٹی سی میٹنگ کے لئے میں نکلا ہوں گاؤں سے دوسرے دوست بھی آ رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اسٹیڈیم کی جانب موجود ہوں شہدہ کشمیر کے کسٹیڈیم سببی موڑ جہاں پر اس وقت میچ جاری ہے جناب ماشاءاللہ سے اور میچ ختم ہونے والا ہے میرا یہاں نے کا مقصد تھا ایک ضروری میٹنگ جو کہ یوٹیوبرز کا جتنا بھی ہمارا گروپ ہے ان کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا تھا لیکن دو دوست جو ہیں وہ میس ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا یہ میٹنگ پوری ہو پائے گی یا صرف مجھے اکیلے کو ہی یہاں سے جانا پڑے گا واپس تو چلیئے لیٹسی تو میٹنگ ماشاءاللہ بڑی کامیاب رہی تھی یہاں پر میرا بان جا ہے کاسم وہ ماشاءاللہ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑکھا نہیں کر رہا ہے کوشش کر رہا کمپیوٹر کو آن کرنے کی لیکن اس سے آنی ہو پا رہا میٹنگ میں ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ انشاءاللہ نیکس جو ٹور ہے وہ جائے گا شکرگرڈ والی سائیڈ کو درمان والی سائیڈ کو انشاءاللہ وہاں پر ہسٹوریکل کوریج جو ہے وہ کریں گے کاسم کافی خوش ہے کمپیوٹر کے ساتھ پنگے بازی کرتے ہوئے ہاں نہیں آنویا نہیں آنویا نہیں آنویا چلا 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 شاباش کافی زیادہ پرندے جو ہیں اس وقت چہہ چہا رہے ہیں اندیر آؤ چکا ہے نظر تو نہیں آرہے لیکن اس وقت کافی زیادہ ان کی چہہ چہہات ہوتی ہے پتہ نہیں کس چیز پر شام کے وقت یہ اتنا زیادہ شوڑ ڈالتے ہیں ماشاءاللہ ان کی آواز بہت خوبصورہ لگتی ہے جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاغ ٹائم کافی ہو چکا ہے کافی آپ سے اجازت لینے کا ٹائم ہوا ہے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ بہتر سے بہتر کانٹنٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کے لئے بہت سی دعائیں اور بہت سا پیار ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اللہ حافظ اللہ نگے بان